ہم اس پر موجود ہیں چوبے پور تھانے پر یہ تھانہ چوبے پور ہے جو اس بکرو کانڈ کا گبا بھی ہے گناہ گار بھی گبا اس لیے ہے کہ اسی تھانے سے مقبری کر آٹھ پولیس کرمیوں کی حتیہ ہو گئی جس میں اور ساتھ پولیس کرمی گھائل ہو گئی تھی گناہ گار یہ اس لیے ہے کہ پولیس ایک فائر نہیں کر پائی دی اور بکاس دوبے نے پولیس پر تابہ توڑ فائرنگ کی تھی جس میں آٹھ پولیس کرمی سائد ہوئے ساتھ خائل ہوئی تھی بکاس دوبے کو اسی تھانے میں تینات ایسو بینہ تیواری کے ساتھ چھل پر آفتہ اور سنسپکٹر کےکس سرما نے مقفری کی تھی حالانکہ جانچ کے بعد بکاس بینہ تیواری اور کےکس سرما کو لائن حجر کا جیل بھی دیا گیا ہے اس پورے معاملے کے جانچ کے لیے پدیس سرکار نے ایس آئی ڈی کا کٹھن کیا ہے جس میں اپر مکس اچھی سنجی بھو سیڈی ایڈی جی حریرام سرما اور ڈی آئی جی ربند گول کو رکھا گیا ہے یہ ایس آگی ٹیم آج یہاں پہنچی تھی جو سب سے پہلے بکرو گاؤں پہنچی جہاں اس نے بکاس کے آتنگ سے پیرت لوگوں کے بہندرچ کیے اور ان سبھی جگہوں کی پہتال کی جہاں پہتال کی اس کے بعد یہ ٹیم سیولی گئی جو بکاس کے اپراد کا کین تھا جہاں سب سے پہلے کان کرنے کے بعد بکاس چرچہ میں آئے تھا بکاس نے دو ہزار ایک میں بارہ اکٹوبر کو سیولی تھانے کے اندر ہی درجہ پراج بندی سنتو شکلہ کی تھانے کے اندر حدیہ کرتی تھی ٹیم اس کے بعد یہاں پر ابھی ایس آئی ٹیم ابھی یہاں چوئے پر آئی ہے جہاں جو پورے گھٹنا کا کین تھا یہ ایس آئی ٹیم تیس تاریخ کو اپنی جان سیپورٹ مکمنتی کو سوپ دے گی مکمنتی کو اپنی جان سیپورٹ سوپے گی اس کے آدھار پر مکمنتی اب اعلیٰ پرساسنگ اور پولیس ادکاری خلاف کا اہروائی کریں گے کیوں ان کی پورے معاملے میں کیا اعلیٰ پروائی تھی اگر بکاس کو لائسنسی بکاس اس کے ساتھیوں کو لائسنسی اس لائک کیسے مل گئے جب مقدمہ دست تھی بکاس اس کے ساتھیوں پاسپورٹ کیسے بن گیا اس پر مقدمہ دست تھی بکاس کے بعد کتنی فار پاور تھی اس بات کی جانکاری پولیس کو کیوں نہیں ہو پائی کہاں پر پولیس کے لئے پروائی آئی ایسے کئی سوال ہیں جن نو بندوں پر ایس آئی ٹی چانچ کر رہی ہیں اے بھوش کے گھر میں کس جان چپورٹ کے ادھار پر اب کیا کاروائی ہوگی کامرہ پر سندیپا کے ساتھ اونیز دکشت بہار سمچہ کانپور